اللہ تعالیٰ نے انہیں قربان کرنے کے لئے حکم دیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ایمان میں سچے اتر پاتے ہیں یا نہیں ہی اللہ تعالیٰ نے اتحانات کیا ابراہیم علیہ السلام کا اگر بیان کرتے جائیں تو گھنٹے گزر جائیں گے آپ نے دیگر علماء سے سنانی ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا تصیلی ڈیٹیل ہوا کیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر کے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا حکم سنو کر کے قربان ہونے کے لئے تیار ہوگئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کے لئے تیار ہوگئے تو جب وہ چھوٹی چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جنبہ حاضر فرما دیا اپنی خدرت سے غیب سے اور فرمایا کہ تم نے اللہ کا یعنی میرا حکم اے ابراہیم سچا کر دکھایا تم نے قربانی کے لئے پورا امتحان میں کامیاب ہوئے لہٰذا تم اسماعیل کے بجائے اس دنبے کو قربان کر اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے رسولی قربانیاں کیا ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنت حضیتون ابراہیم یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام تمہارے باق ابراہیم علیہ السلام کی قربان ہے البتہ یہ حدیث ضعیف ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی حضیتون ابراہیم علیہ السلام ہمارے لئے سوالی کا کام دے گی اس طرح کیا بھی قربانی کی قربانی کی قربانی میں احادیث آئے ہیں سب ضعیف ہیں اللہ کا یہ بات کہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سنت ادا کی اسی کے تحت ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سنانی کا حد رہ دیا گیا اسی کے تحت حج کے بھی بہت سارے حرکان کی ادا کیا ہے محمد رسول اللہ حرکان کی قربانی 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 کی قربان